رسمی دیسائی نے بدے کومنٹ کرنے والے سریڈ ناج کے فینس کو کیا بلو کہاں بات کرنے کی تمیز نہیں رسمی دیسائی اور دیولینہ بٹھاچاریہ ان دنوں سریڈ ناج فینس کے نسانے پر ہے جس کی وجہ سے دونوں ہی حسینہیں کافی نراث ہیں سریڈ ناج کے فینس اس بات پر دھیانی نہیں دے رہے کہ رسمی دیسائی اور دیولینہ بٹھاچاریہ کے دماغ پر کیا چلنا ہے وہ تو بس ان دونوں حسینہوں کو ٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کی بدتمیزی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے کہ رسمی دیسائی نے کئی لوگوں کے بدے کومنٹ سے پریسان ہو کر ان کو بلوگ تک کر ڈالا ہے ایسا ہم نہیں بلکہ خود رسمی دیسائی نے اس راج سے پردہ اٹھایا حالی میں رسمی دیسائی نے اس مدے پر ویو پورٹل سے بات چیت کی اور اپنی ناراضگی جائد کی سوسل میڈیا پر آ رہے ہیں بدے کومنٹ پر بات کرتے ہوئے رسمی دیسائی نے کہا کہ سوسل میڈیا پر جو بھی ہو رہا ہے وہ گلت ہے سوسل میڈیا پر آ رہے ہیں بدے کومنٹ پر بات کرتے ہوئے رسمی دیسائی نے کہا سوسل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ گلت ہے لوگ کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے اپنے سبدوں پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے کیا سب بھی لوگ بتتمیجی تو نہیں کرتے جیسے ہی دیولینا کا آڈیا وائرل ہوا ویسے بھی سنناز کے فینس مجھ پر اور دیولینا پر بلی طرح سے برسنے لگے یہاں تک کہ ان لوگوں نے میرے پریوار تک کو برا بلا کہا اتنا ہی نہیں ہے سبی لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ مجھے کیسے بات کرنی چاہیے آگے رسمی دیسائی نے کہا کہ یہ جروری نہیں کہ لوگ ہمیزہ میرے پیور کی بات کریں گے لیکن بات کرنے کا سلیقہ تو سب کو بتا ہونا چاہیے اپنے بارے میں بدے کومنٹس پڑھنا واقعی خراب ہے ان کومنٹس کو دیکھنے کے بعد سے ہی میرا دماغ خراب ہو رہا ہے ایسے میں میں نے کچھ لوگوں کو بلوک بھی کیا ہے ان کو لگتا ہے کہ کسی کے بارے میں برا لکھنا ایک اچھا کام ہے مجھے لوگوں کے وچاروں سے کوئی پریشانی نہیں ہے بس اگر وہ تھوڑے عدب کے ساتھ بات کرے تو بہتر ہوتا ہے میں خود کسی کے لئے گالیاں برے سبدوں کا استعمال نہیں کرتی رسمی دیسائی نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ بھگوان کی کرپا سے میری بھی کافی فین فالوئنگ ہیں لیکن میرے کسی بھی فین نے آج تک اس طرح کے کومنٹس نہیں کیا جب بھی میں سوچل میڈیا پر کچھ لکھتی ہوں تو یہ لوگ میری بات سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں تب ہی تو اس معاملے میں میں خود کو لگیں سمجھتی ہوں خبر اچھی لگے تو لائک کرے اور سسکرائب کرنا نہ بولے تینکیو